سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آتیس باجی کے بارے میں یعنی کی پٹاکہ چلانے کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ سب سے پہلے پٹاکہ کس نے چلایا یعنی کی پٹاکے کی شروعات کا حصہ ہوئی اور پٹاکہ چلانا ان کو بیسنا خریدنے کا سریعت میں کیا حکم ہے اور اس کام کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تاکہ ہمارے نبی کا یہاں فرمان زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی اور قوم سے مصابت کری یعنی کہ ان کے جیسا بھیس اپنائی یا ان کے جیسے کام کری تو وہ انہی میں سے ہے اور یہ پٹاکے چلانے کا کام کسی اور قوم کا ہے اور دوستو مفتی احمد خان نائمی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ پٹاکے کی شروعات نمرود بادشاہ نے کی تھی یعنی کہ پٹاکے کا آئیزاد نمرود بادشاہ نے کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ الجار ہو گئی اس کے بعد ظالم بادشاہ کے آدمیوں نے انار میں آگ بھر کر اس میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف پھنگ دئے اس لئے پٹاکے بنانا ان کو بیشنا ان کو خریدنا اپنے بچوں کو دلوانا اور ان کو چلانا اسلام میں حرام ہے دوستو ایک مرتبہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان سے پٹاکوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آتیس باجی یعنی کی پٹاکے بغیرے چلانا جس طرح سادیوں تیبھاروں میں پٹاکے پھوڑی جاتی ہیں بے سک حرام ہے اور پورا جرم ہے اور اس میں مال کی بھی بربادی ہے دوستو آج مسلمانوں کا لاکھ اور اپیہ ہر سال اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلا جگہ سے اتنے گھر آتیس باجی سے جل گئے ہیں اتنے آدمی جل کر مر گئے ہیں تو دوستو اس کام میں جان کا بھی خطرہ مال کی بھی بربادی اور مقادوں میں آگ لگنے کا اندیسہ بھی رہتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اس لیے دوستو اس بےہدہ اور حرام کام سے بچو اپنے بچوں اور اشتداروں کو بھی روکو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پٹاکے جیسے کاموں میں پیسہ برباد کرتے ہیں فجل خرچی کرتے ہیں فجل پیسے اڑاتے ہیں وہ سیطان کے بھائی ہیں اور سیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناسکرا ہے اس لیے دوستو اپنے حال پر رحم کرو ایسے سیطانی کاموں سے خود کو اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ یہ بہانے مت بناو کہ بچوں نے جد کر لی تو پٹاکے دلوا دیئے اگر نہیں دلاتے تو بچے روتے بچے روتے ہیں تو رونے دو کتنی دیر روئیں گے تھوڑے وقت کے بعد وہ چپ ہو جائیں گے دنیا کا رونہ آخرت سے رونہ کروڑوں درجے اچھا ہے آج تم کو اپنے بچے کے رونے پر رحم آ رہا ہے اس وجہ سے آپ اس کے ہر خواہش کو پوری کر دیتے ہو یہ بھی خیال نہیں رکھتے ہو کہ یہ کام اسلام میں حلال ہے یا پھر حرام دوستو تمہاری یہی اولاد پٹاکے وغیرے چلا کر کافروں کے طریقوں پر چل کر گناہ پر گناہ کر کے قیامت کے روز مجرموں کے سب پرکڑے ملے گی اور اسے دوزک میں جانے کا جب حکم دیا جائے گا اس وقت تم اپنی اولاد کا رونہ نہیں دیکھ سکوگی وہاں پر تمہاری ایک بھی نہیں چلے گی بچے چھوٹے ہیں یہاں کہہ کر مٹالو جیسی آپ ان کی تربیت کروگی بڑے ہو کر وہ ویسے ہی بنیں گی ابھی سے ان کو یہ بات سکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے دوستو یہ باتیں کسی گیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں کے لیے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نام سن کر انگوٹھے چونتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دینا آپ کا بہت بہت سکریہ